اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے جو ابھی بات کی نا کہ سینہ بائی سینہ علم کیا ہوتا ہے بیسیکلی سینہ بائی سینہ سے مرادی ہے کہ لطائف کا علم جسم کا علم اور ہے جسم یہاں اس دنیا میں زندگی گزارے یہ علم اور ہے لیکن آپ کے لطائف کا علم اور ہے جسم کی یونیورسٹی اور ہے جسم کی تربیتگاہ اور ہے لطائف کی تربیتگاہ اور ہے لطائف کی یونیورسٹی اور ہے لطائف کی یونیورسٹی کا وی سی اور ہے وائس چانسلر اور ہے لطائف کی تعلیم جو ہے اس کی زبان بھی اور ہے ہر ایک لطیفے کی زبان اور ہے ہر ایک لطیفے کا جہان اور ہے اب وہ جو علوم ہیں بیسیکلی وہ کتابوں میں نہیں آسکتے وہ اسی کو دیے جاتے ہیں جو بندہ جس کا مستحق ہوتا ہے اور وہ زبان وہی جانتا ہے جس کو وہ علم دیا جاتا ہے اب سینہ بائی سینہ علم سے جو مراد ہے کیونکہ وہ باطنی جو علم ہے وہ زبان والوں کے لیے یا جسم کے لیے تو ہوتا نہیں ہے اور بعض اوقات سینہ بائی سینہ ایسا علم بھی لوگوں کو ملا ہے ان لطائف کی تربیت سے بھی ایسا علم بھی ملا ہے جس کی وجہ سے ان کا جسم بھی صاحب علم ہو گیا ہے جیسا کہ سلطان العاشقین سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باورحمت اللہ علیہ کسی مدرسے میں نہیں گئے کسی مدرسے میں نہیں گئے کسی سکول میں نہیں گئے کسی کالج میں نہیں گئے کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے پر آپ کی تصانیف ما یا ناز ہیں جس میں قرآن اور احادیث کی تفسیر ملتی ہے وہ انہوں نے کہاں پڑھا جسم پڑھنے کے لیے نہیں گیا لیکن جو اندر کے لطائف تھے وہ پڑھنے کے لیے گئے جب وہ پڑھنے کے لیے مختلف یونیورسٹیوں میں مختلف مطلب اس میں گئے جہانوں میں تو ان کو وہ علوم عطا ہوئے اس وجہ سے سینہ بائی سینہ کہا جاتا ہے جو سینہ بائی سینہ علم ہوتا ہے اس میں جسم کے ملاب یا جسم کے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ سینہ بائی سینہ سے مراد ہے لطائف کا علم لطائف کے ذریعے سے آگے ٹرانسفر ہو جانا سمجھائیے؟ لطائف کے ذریعے سے لطائف کا علم ٹرانسفر ہوتا ہے بسیکلی روحی فیض بھی کہا جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں بسیک روحی فیض کہہ سکتے ہیں لیکن وہ جو لطائف کے جو علوم ہے نا جو وہ حاصل کرنا بسیکلی اس کو سینہ بائی سینہ علم کہا جاتا ہے ان سات لطائف اس پانس لطائف کا سوری جو علم تھا خزر اللہ اسلام کے پاس بھی ہے نا وہ بھی سینہ بائی سینہ جس کو چاہیں وہ دیں وہ علم دیں تو اب جو لوگ جسم کے علم اور جسم کی تربیت پر یقین رکھتے ہیں وہ سینہ بائی سینہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں حالانکہ وہ بھی ہے برحق ہے اب جیسے قرآن شریف میں ہے کہ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ جسم کی تربیت کے لیے تھا جس کو شریعت کہتے ہیں اور جسم زندگی کس طرح گزارے گا وہ علم تھا جبکہ خضر علیہ السلام کے پاس کون سلم تھا وہ سینہ بائی سینہ علم تھا یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سینہ بائی سینہ علم کا دوسرا نام علم لدنی ہے علم اس کو سینہ بائی سینہ علم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ایک اور شخص بھی ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے کیونکہ وہ صرف جسم کا علم ہے وہ اندر کے روح اور لطاف کا علم ہے تو وہ علم سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس چل کر گئے تھے اچھا اسی کے ثبوت ملتے ہیں جیسے وہ ہے جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اب ان کے پاس جو علم تھا کتاب کا علم تھا ان کے پاس جو علم تھا وہ مدرسے کا علم تھا ان کے پاس جو علم تھا یہ جسم کا علم تھا ان کے پاس زبان کا علم تھا کتابوں کا امبار لگا ہوا ہے اور جب سامنے شاہ شمس آئے تو شاہ شمس رحمت اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے کہ یہ کتابیں اتنے لگی ہوئی ہیں یہ کیسا علم ہے کیا ہے یہ تو انہیں فرمایا یہ وہ علم جو تُو نہیں جانتا واقعی وہ نہیں جانتے تھے وہ جسم کا علم تھا وہ زبان کا علم تھا وہ شریعت کا علم تھا وہ صرف گناہ ثواب کا علم تھا وہ جنت کی لالچ کا علم تھا اور دوزہ کی عذاب کا علم تھا جب انہوں نے کتابیں اٹھا اس میں حوز میں پھینک دی اور جب ان کو اٹھایا جب جھاڑا تو اس میں سے گرد نکلی خاکہ نکلا مٹی نکلی کہ پانی کا اثر کتابوں پر نہیں ہوا تو پھر جلال الدین رومی نے پوچھا کہ یہ علم کیا ہے تو پھر کیا فرمایا شاہ شمس رحمت اللہ نے یہ وہ علم ہے جو تُو نہیں جانتا کیونکہ یہ وہ علم تھا جو لطاف کا علم تھا یہ وہ علم تھا جو سینہ بے سینہ کا علم تھا یہ وہ علم تھا جو علم لدنی تھا تو یہ سینہ بے سینہ ہی جاتا ہے یہ جسم سے اس کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ اندر کی مخلوقوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے جس میں زہری ملاقات کی ضرورت بھی نہیں ہوتی باطنی طور پر سینہ بے سینہ منتقل ہوتا رہتا ہے اگر جو بے شخص اس دور میں وہ سینہ بے سینہ جو علم ہے بیسکلی وہ عام ہے اب تو عام ہو چکا ہے اور ہمارے مشہد پاک نے جو سینہ بے سینہ علم تھا اس کو تصانیف کی صورت میں عام کر دیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سینہ بے سینہ علم حاصل کریں تو سرکار پاک کی طرح کے قلب پڑھیں سرکار پاک کی جو کتاب ہے مشہد پاک کی منارہ نور اس کا مطالعہ کریں وہ کون سا علم ہے سینہ بے سینہ کا علم آپ نے کتابوں کے صورت میں بند کر دیا ہے اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ پریکٹس کریں اور آپ کو وہ عملی طور پر حاصل ہو تو پھر آپ کو ذکر قلب اختیار کرنا پڑے گا ذکر قلب سیکھنا پڑے گا ذکر قلب کرنا پڑے گا کیونکہ سینہ بے سینہ علم کی ابتدا ہی ذکر قلب سے اٹھی ہے بڑا آسان طریقہ ہے آنکھیں بند کریں توجہ دل کے جانب رکھیں اور دل پر تصور کریں لفظ اللہ لکھا ہوگا ہے دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں دھڑکنوں کے ساتھ بھی آواز ملائیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی تو انشاءاللہ یہ سینہ بے سینہ علم کی ابتدا آپ کے قلب سے شروع ہو جائے گی آزما کے دیکھیں آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر